کارکر علماء اکرام کی توجہ ایک نکتے کی طرح مبزول کروانا چاہتا ہوں جی فرمائیں کہ دیکھیں آلہ حضرت کو ہم امام اہل سنت کہتے ہیں لیکن ان سے محبت اور عقیدت کی بنا پر ان کے چاہنے والے خواب ان کے خلفاء ہوں یا ان کے تلامیزہ ان سب نے خود کو بریلوی لکھا یا لکھنا شروع کر دیا ٹھیک ٹھیک جس کا عوام الناس پر یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں نے بریلویوں کو ایک الگ سے نیا فرقہ سمجھنا شروع کر دیا بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا یہی سوال شروع سے میں نے شایدی سے کہا ہے جی جی بس دس ہیگنڈ اور جناب میں نے ایک وہ بڑے ہم نے ایک وہ بڑے والا ٹائٹل چھوٹا ٹائٹل اپنا لیا یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ لوگ اب ہمیں سنی کم اور بریلوی زیادہ سمجھتے ہیں ٹھیک نہر بانی فرماتا اور علماء اکرام سے میری گزارش ہے کہ پلیس اس بات کی وضاحت کریں کہ سنیت اور بریلویت میں کیا فرق ہے اگر کوئی فرق نہیں ہے تو ہم سنی لوگ خود کو سنی کم اور بریلوی زیادہ کہتے ہیں بہت اچھا آپ کا سوال آگیا میں نے شریف سے سٹارٹنگ میں یہی سوال کیا تھا اور مزید انشاءاللہ بھی اس پر گفتگو چاری فرماتا ہے پلیس پر جور بات کریں سوال آپ نے پھر دوبارہ ہوئی میں سمجھتا ہوں اس میں نزبت اگر آپ پوچھتے ہیں تو نزبت کے اعتبار سے یہ تساوی کی نزبت ہے یہ تساوی کی نزبت ہے نہ ہم اس کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں نہ مین وجہ کہتے ہیں یہ ایک تساوی کی نزبت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جس طرح کہ شابدالحق موضی سیدلوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے ذکر کی آپ کے سامنے آپ نے فرمایا اہل السنت نام ہمارا بعد میں ہوا ہے لیکن ہمارے عقیدے جو ہے کہ وہ قدیم ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اہل حق تعرف مولا کائنات علی و مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ کے اندر خواری و نواسب کے سامنے کیا تھا پھر جب آگے چلا اور متزلہ فرقہ باقاعدہ احناف کا لبادہ اڑ کر اہل السنت کے اندر داخل ہوا تو اس کو باقاعدہ گویا کہ جماعت کی صورت دینے کے لیے اہل السنت و جماعت کا نام ذکر کیا گیا تو یہ عدوار منتقل ہوتے رہے اب جب باطل پرست لوگ مثال کے طور پر یوں سمجھئے قاری صاحب کے بلا کہ جب گھی کے اندر ملاوٹ نہیں ہوئی تھی تو سب گھی ہی کہا کرتے تھے لیکن جب ملاوٹ والے لوگ دکان ایسی بنا کر بیٹھ گئے جس سے بالکل شاہبہ پیدا ہوتا کہ جناب یہ اصل مال بیچ رہا ہے یہ گھی ہی بیچ رہا ہے تو وہاں پر جو موتات لوگ تھے انہوں نے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہا کہ جناب اصلی گھی یہاں پر ہے تو یہ لاحقہ جو لگا ہے اصلی لکھنا پڑا تو یہ اصلی لکھنا کوئی گھی کو تبدیل نہیں کرنا تھا لیکن لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے بڑی بات تھی جیسا فاضل بریب میں کہا سونہ جنگل رات اندھیلی چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے امام محمد رضا جیس دور پاک کے اندر آئے تو اس دور کے اندر جو باطل پرست لوگ تھے جس طرح کہ شاہ صاحب نے خود ذکر کیا کہ اہل سنت کہنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہو جاتا جبکہ اس کے عقید ظاہر ہونے چاہیے اور یہ شاہ صاحب کے دور مبارک اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ضروری کہا گیا کہ اہل سنت کون تو فرما ہے جو شیخ محقق کی تشریحات کو مانتا ہے فرما ہے اہل سنت کون جو مجدد الفسانی کی تشریحات کو مانتا ہے اہل سنت کون جو شاہ عبدالعزیز کی تشریحات کو مانتا ہے تو لہٰذا ہر دور کے اندر جس طرح بھی صابری صاحبی ذکر فرما رہے تھے کہ جب خلطیں مبس کی گئی دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی میں قبل عبدالنبی بھائی کے جذبات کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں یقینا اہل سنت ہم ہی ہیں امام احمد رضا خان فادری بریبی نے جب پہلا فتوہ تیرہ سال کے عمر میں دیا تھا اور آپ کی جو پہلی مہار تھی اس پر کیا لکھا تھا سنی محمدی سبحان اللہ جو آپ کی مہار مبارکہ کے اوپر تھا سنی محمدی سنی محمدی یہ آپ کی مہار مبارکہ تھی ٹھیک ہے تو یہ کہ اہل سنت تو یہ ہمارا تشخص ہے لیکن جب اہل سنت کے اکابر کے ساتھ اپنا بنام تعلق بنا کر چاہے وہ سرکار حاجیم داداللہ محاجیر مکیر رحمتاللہ کے ساتھ ہو یا حضرت شاہدالعزیز کے ساتھ ہو جب وہ نام میں ہاتھ تعلق بنا کر اپنے آپ کو سنی کہا گیا تو اس وقت بروقت اقدام کرتے ہوئے اسوی گھی اور دیسی گھی کی مثال کو ذرا سمجھئے اس وقت اہل حق نے کہا کہ اہل سنت کون جو امام محمد رضا بریلوی کی تشریحات کو ماننا والا ہوگا تو لہذا بریلوی کو نیا فرقہ نہیں ہے نہ کوئی مسئلک ہے یہ فصل ممیز ہے یہ تمیز دیتا ہے اس چیز کو کہ اہل سنت و جماعت کون یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں اور اہل سنت ہی ہیں لیکن اگر بریلوی کہہ دیا جائے تو اس سے مراد کوئی خاص شرقہ مذہب نہیں بنتا بلکہ ان تشریحات ان تعبیرات کی طرح توجہ جاتی ہے کہ جو چولہ صدیوں سے نظر آتی ہے چودہ صدیوں کی امانتیں جو عقائد و نظریات کے اندر ہیں وہ بریلوی میں رہنے والے اس شخص امام احمد رضا خان فادر بریلوی نور اللہ عمر قدہو کے پاس آتی ہے نہ کہ دیا بنا کی طرف نہ کہ کہی مہا پر تو یہ آدھا جیروں نے بریلوی اپنے آپ کے ساتھ لکھا اس کی وجہ دین میں کوئی اخترام نہیں تھی بلکہ اصل حقیقت کے طرح واضح کرنا تھا اور یہ فصل ممیز تھا کہ اہل سنت کہنے سے کوئی اہل سنت نہیں ہوتا اہل سنت وہ ہوتا ہے جو امام احمد رضا کی تشریحات کو مانے تو حضرت یہ لفظ بریلوی ہمیں اپنے ساتھ لگانا چاہیے یہ صرف اہل سنت جماعت دیکھئے ہم نے دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن تعریف کے انداز ضرورت انداز ضرورت کے حوالے سے تعریف تو ہمارا اہل سنت ہی ہے آپ کیا کہیں گے اس مسئلے میں میں نے ارز کر دیا کہ یہ لفظ بریلوی ایسے ہی ہے ایک نسبت ہے جیسے لوگ ندوی کہلاتے ہیں علی گڑی کہلاتے ہیں مطلب ہے کہ جس جس جگہ سے ان کا تعلق ہے چونکہ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا جیسے کہ شاہ صاحب کبلا نے خوبصورت وضعات فرما دی ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے جس کے اقائد کوئی بلکل نئے آگے ہیں جو قرآن و حدیث سے یا پہلی امت مسلمہ جو چودہ صدیر سے چلی آئے ہمارے لوگوں کے یہ زین میں ڈال دیا گیا ہے اگر آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہ آیا تو آپ بلکل سنی نہیں ہو سکتے ایسا نہیں یہ بلکہ جس نے پروپاگنڈا کیا ہے اس نے کہا کہ یہ آپ بریلوی کیوں لکھتے ہیں بریلوی کیوں لکھتے ہیں یہ آپ تھوڑی توجہ ذرا اس طرف بھی رکھیں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اگر بریلوی لکھیں گے تو ہم ہی سننی ہیں آپ اہل سنت لکھیں گے تو سننی نہیں ہے یہ کبھی نہیں کہا گیا بلکہ میں یہ جس طرح خاری صاحب کے بلاد داون برکاتہ ملالی ہم بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ضرورت کے احتوار سے جب آپ عالم اسلام کے سامنے میں تعریف پیش کر رہے ہیں تو آپ اہل سنت ہی ہیں لیکن جب آپ ایسے علاقے کے اندر آ جائیں کہ جب اس ٹائٹل کو چوری کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور دونوں چیزیں برابر ہو کر سامنے آ رہی ہے تو اس وقت آپ کو فصل ممیز یہ کہنے کے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اہل سنت کون جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی تشریحات کو ماننے والا ہو یعنی بریلوی کہنے کے مقصد مراد یہ ہے کہ جو امام صاحب کے جو عقائد ہیں جو انہوں کا سرسلہ اس کے حوالے سے جو ہماری نظبت ہے پرناہ کسی یہ مسئلہ کا یہ عقیدہ کا نام بریلوی نہیں بریلوی نہیں کبھی دیکھیں جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے اور کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہیں تب بھی ہم بریلوی ہیں اور جز صرف یہ کہیں بریلوی تب بھی ہمیں اہل سنت ہے لیکن یہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کہیں پر کل کہہ کر جز مراد لے اور کہیں پر جز کہہ کر کل مراد لے سبحان اللہ بہت خوب